بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناری فر نیوز کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں تہا خبر شامل کرتے ہیں چترال سے ہمارے نمائندے گنمات فاروقی کی تفصیلات کے مطابق چترال میں چوان میں سے گیارہ پن بجلی گھروں کا افتتاہ کر دیا گیا ہے مزید آمتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس ریپورٹ میں صوبائی مخکمہ پیڈو یعنی پخترخواہ انرجی ڈیولپنٹ ارگنزیشن کی جانب سے چترال میں چوان چوٹے پن بجلی گھر تعمیر ہو رہے ہیں جن میں یارہ بجلی گھر مکمل ہوئے صوبائی وزر علیہ کے معامل خصوصی برائے توانائی تاجمہ مخاندرین نے ان بجلی گھروں کا افتتاہ کیا صوبائی حکومت کی جانب سے ان پن بجلی گھروں کا ٹیکہ ایک ایاریس پی کو دیا گیا تھا جن پر سال دوہزار پندر میں کام شروع ہوا تھا اور ایک ارب روپے کی لاغت سے دوہزاری کس میں مکمل ہونا ہے صوبائی وزر نے گرب چشمہ اور وادی کے لاش کے مختلف پن بجلی گھروں کا افتتاہ کیا ان کے ہمراہ وزر علیہ کے معامل خصوصی برائے اقلیتی امور وزرزار کے لاش اور مخمہ پیڑوں کے افسران بھی موجود تھے صوبائی وزر کا کہنا ہے کہ چترال میں اتنی وافر مقدار میں پانی موجود ہے جن پر آسانی سے تین ہزار میگا وارڈ تک بجلی گھر بن سکتے ہیں پیڑوں کے چپ اگزٹیو نایم خان کا کہنا ہے کہ فیس ٹو میں اکیس ازلا میں چھے سو بہتر پن بجلی گھروں پر کام شروع ہوگا ہمارا فیس ٹو ہے اس میں ہم چھے سو بہتر پورے اپنے اکیس ازلا میں مزید اس طرح کے منی مایکرو سسٹم لگائیں گے پراجیکٹ ڈاریکٹر کرنل محمد شاہد کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ مستقبل میں جاری رہے گا تو اس طرح کے کنکشن ہم دے رہے ہیں کمرشل یوٹلائزیشن بھی ہے اس کی تو وہ چلا رہے ہیں پانچ سو کلو وارڈ تک ہے اس سب میں جی انکلویڈ وزیت ادھا کیلاش راکین ہے کہ ان بجلگروں کی تکمیل سے جنگلات پر بوجھ کم ہوگا یہ جو آپ کو مینی ہائیڈل پاور اسٹیشنز پاور ہاؤس جن کا آپ استعداء کر رہے ہیں اس سے بھی لوگ لکڑی کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ کم ہوگا سیاسی اور سماجی رہنما عبداللطیب کے مطابق اب لوگ لکڑی کی بجائے بجلی کا ہیٹر استعمال کریں گے فیفٹی سکس میگا وارٹ اگر ہم چترال کو دیتے ہیں اپر اور لوہر چترال کو تو اس سے اٹومیٹکلی ایک تو ماحول دوست ہے دوسرا جنگلات کی کٹائی ہنڈر پرسنٹ اس سے ہم روک سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں انرجی کی الٹرنیٹ سورس چاہیے اور الٹرنیٹ سورس ہمارے پاس صرف اور صرف ہائیڈل پاور ہے اب تک جو گیارہ پان بجلی گر مکمل ہوئے ہیں ان سے ایک اشارہ ساتھ میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی صوبائی حکومت کی یہ نہایت احسن قدم ہے جو ان علاقوں میں بہتے پانی پر چوٹ چوٹے پان بجلی گر بنا رہے ہیں جہاں وابڈا کا نشتل گریٹ سے ابھی تک بجلی فراہم نہیں کی گئی ہے واضح رہے ہیں کہ پیڑوں کی فی یونٹ بجلی کا نرخ وابڈا کے نسمت نہایت سستا اور موضوع ہیں چترال کے لوگ ان بجلی گروں پر خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مفت یا ارزان نرخ پر بجلی دھی جائے تاکہ جنگلات کی بجلی ایک کٹائی روکا جا سکے اور وہ کانہ پکانے اور خود کو گرم کرنے کے لیے بجلی استعمال کر سکے اب تک کے لیے صرف اتائی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے ناری فور نیوز کے ساتھ رہی گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ